وہ مسجد اقصاء اللذی بارکنا حولا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں کو بکھیر رکھا ہے وہاں برکت ہی برکت ہے انبیاء کی سرزمین ہے مسجد اقصاء مسجد اقصاء وہ انبیاء کا قبلہ رہا لیکن جب نہ ہمارے نبی علیہ السلام میراج کی شب وہاں نبیوں کی امامت کرواتے ہیں اور پھر مدینہ طیبہ آکر بھی سترہ مہینے مسجد اقصاء کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہ ہمارا قبلہ بن گیا ہمارے نبی کا قبلہ بن گیا اب اس کے نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد اقصاء اسی طرح ہمارے لئے حرم ہے جس طرح مکہ مدینہ مسجد حرام مسجد نبوی ہمارے لئے حرم ہے اس لئے ہم مسلمانوں کو مسجد اقصاء سے محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان سربراہان جتنے حضرات موجود ہیں ان کی بے حصی بے غیرتی کا عالم دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں ہم مزمت کرتے ہیں اسرائیلی حملوں کی اور بھائی ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہے عوام اور نہتے اور کمزور لوگ تو کریں زبان سے مزمت اگر آپ نے بھی مزمت کرنی ہے تو ایٹم کا کیا فائدہ ہے آپ کی طاقت کا کیا فائدہ ہے سارے مزمت کر کے بیٹھ جائیں تو پھر ان کی مدد کے لیے کون کھڑا ہوگا عملی طور پہ جہاد فرض ہو چکا ہے فلسطینی بھائیوں کی اس وقت مدد کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے جو وہاں پہنچ سکتا ہے ان کی طاقت کے ساتھ اور اسلے کے ساتھ ایٹم کے ساتھ مدد کر سکتا ہے اس وقت اس پہ لازم ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو وہاں پہنچے یا ان کو ساز و سمان فراہم کرے وگرنا آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا اللہ کی قسم کل حشر میں ہم ان فلسطینیوں کے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے اور اگلی بات یہ کہنا چاہوں گا یہ کہا جاتا رہا کہ فلسطین پر قبضہ ہے وہ مقبوضہ ہے باقی اسلامی ممالک آزاد ہیں لیکن آج پتا چلا ہے کہ وہ تو آزاد ہیں لیکن باقی سارے اسلامی ممالک آج غلام نظر آ رہے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسرائیل تسلیم نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے قانون میں ہے ہمارا پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے جب ہم نے اس کو ریاست تسلیم ہی نہیں کیا تو اس کی مسنوعات ہمارے پاکستان میں کیا کر رہی ہیں وہ یہاں پہ سیل کیوں ہو رہی ہے وہ یہاں پہ خرید و فروخت ان کی کیوں ہو رہی ہے ان کی بھی تو بند ہونا چاہئے لیکن ہم حکومت کے کاموں کو تو برد و بدل نہیں کر سکتے لیکن کم از کم خود یہ کر سکتے ہیں کہ دعا کریں فلسطینیوں کے لیے اور دوسرا کام اسرائیلی مسنوعات کا بالکل بائیکارٹ کر دیں